میں thank you very much for the valuable speech پروفیسر نوشاد حسین the dean department of education and training حاضرین اس سے پہلے کہ ہم مہمان مقرر کی تقریر سے استفادہ کریں آئیے ہم نے الفاظ کے ذریعے سے اپنے مہمان کا استقبال کیا تھا لیکن ایک رسم ہے اس کو ہم پورا کریں مہمان کی قدمت میں ہم گلہائے محبت پیش کر رہے ہیں میں ہمارے بی ایٹ کے طالب علم سے درخواست کرتا ہوں رمیز احمد سے کہ وہ مہمان کی قدمت میں پیش کرنے کے لیے بوکے شال اور میمنٹو لے کر آئیں حردیل عزیز شیخ الجامعہ ڈاکٹر محمد اسلام پرویس صاحب سے عدبند درخواست ہے کہ مہمان کا استقبال فرمائیں عارضو ہے کہ مل جائے انہیں کچھ لطف خبول پھول کچھ مینے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے گلدستہ پیش کیا گیا اب میمنٹو پیش کیا جا رہا ہے اور ہندوستانی تہذیب کے حساب سے اب باری ہے شال کی عزیز سے رہا ہے حونرابل رجسٹر صاحب مہمان کی خدمت میں شال پیش کر رہا ہوں بہت شکریہ سر Thank you so much Now may I request Abdus Subhan The student of VA To please bring a bouquet اور ایمیتار بکتا ہے Here comes our Deen, Dr. Prof. Noshad Hussain صاحب. Now may I request Prof. Noshad Hussain to please offer a bouquet to Raji Sarsah. Mohamed Awais of V8 First Year comes here and brings a bouquet, a gift and a shawl for the Honourable Raji Sarsah. Prof. Noshad Hussain offers a bouquet to Raji Sarsah, the guest of Honour. He offers a shawl and a book as well. Thank you so much. Thank you. The topic is Technology, Teachers and Transformation of Higher Education. Technology, Asatizah and Aaliyah Training This is the important topic of today's topic. We have to write about Prof. Noshad Hussain Prof. Noshad Hussain Center for Management Studies Management Studies Jameh Miliya Islamiyah Sathar Shifu Noshad Hussain I will then accept them and give them a gift that we will not give them that we will not give them. Prof. Furqan Amar Fathir Gh три Which is the difficult time of world, Layaq-e-Hitam, Sheikh Aljamya, Mawlana Azad Urduj University. Prof. Fatma Maygam Sahab, ہمارے پرانے شناسہ اور دوست اور موجودہ ریجسٹرار سکندر صاحب ڈین فیکلٹی آف ایڈوکیشن نوشاہ صاحب اس حال میں بیٹھے ہوئے تمام عہدداران اسازہ اور طالبل اور مجھے یقین ہے کہ میڈیا کے لوگ بھی موجود ہوں گے اور اس جلسے کے ساتھ نظامت کر رہے صدیقی محمد محمود صاحب سب سے پہلے تو میں یونیورسٹی کا اور وائس چانسلر کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کا ایک اور موقع انعیت فرمایا اس انویورسٹی میں آ کر کے ہمیشہ بے انتہا خوشی ہوتی ہے جس کے بہت سارے اسباب ہیں ایک اپنائیت کا احساس ہے اسلام پرویش صاحب موجودہ وائس چانسلر ان کی محبت ہے جہاں کے تمام اسٹاف کی محبت ہے اور ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ مولانا آزاد اردو جنورسٹی ان گنی چنی جنورسٹیوں میں سے ایک ہے جہاں کم از کم ہمارا نام صحیح طور پر صحیح تغفظ کے ساتھ لیا جاتا ہے اس بار ایک اور انکشاف ہوا کہ ہم لوگوں کا ہمیشہ سے یہ اعتقاد ہے کہ کہیں بھی جانے کے لیے اس کا دھانا پونی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں کا ہوتا ہے اور اس بار یہ بات بالکل سامنے تھی آج سے یعنی جب آپ سے بات ہوئی اس کے کوئی پندرہ دن پہلے ہیدر آباد سے ہی ایک انویٹیشن تھا آئی ایس آفیسرز کی ٹرینگ پروگرام کا اور جس میں ہم نے کمٹ کر لیا تھا اور پھر کچھ دنوں کے بعد ان کا فون آیا کہ چونکہ وہ پانچ ستمبر کو یہ پروگرام ہے اور پانچ ستمبر کو ٹیچرز ڈے ہوتا ہے تو بہت سارے پرنسپل سیکریٹریز وغیرہ کے لیے اپنے جمعوں سے چھٹی لینا اور آنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے تو اس لئے اس پروگرام کو دو ہفتے ملتبی کیا جا رہا ہے اور ان کا فون آیا کہ اگلے دن آپ کا دعوت نامہ پہنچا تو آبودانہ پانچ تاریخ کا حیدر آباد کا تھا اور وہ آپ نے آپ کے وسیلے سے پورا ہوا جس کے لئے میں یقین آپ کا بے انتہا ٹیچرز ڈے کا انعقاد بہت دنوں تک انیس سو باسٹھ کے بعد عام طور پہ اسکولوں میں ہوا کرتا تھا اور غالباً یہ مان لیا گیا تھا کہ صحیح استاد تو وہ ہیں جو ہم کو اسکولوں میں پڑھاتے ہیں لیکن رفتہ رفتہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب ٹیچرز ڈے کے موقع پر کسی لیکچر کا انقاد کسی پروگرام کا انقاد یا ڈاکٹر رادہ کرشنم کو یاد کرنے کا موقع اب کالجز اور جنورسٹیز میں بھی ہونے لگا ہے جو ایک اچھی بات ہے اس موقع پر اور خاص کر کے جس طرح کے سامعین یہاں موجود ہیں کسی بھی شخص کے لیے ایک بڑا دشوار گزار مسئلہ ہے کہ کس کو خطاب کیا جائے جہاں ایڈمنسٹریٹرز بھی موجود ہیں اسازہ بھی موجود ہیں طلبہ بھی موجود ہیں اور حالہ کے سرکار موجود نہیں ہیں لیکن وہ سن رہی ہیں تو کس کو مخاطب کیا جائے یہ ہمیشہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کسی بھی اس شخص کے لیے جو آج کے دن اور خاص کر کے اس طرح کے محصل میں بولنے کے لیے کھڑا ہو اس لیے میں تھوڑی تھوڑی دیر ہماری گفتگو ان تینوں چاروں طرح کے سامعین کو مخاطب کرنے کی ہوگی اور بلکہ میں یہ کہوں تو شاید خود کو مخاطب کرنے کی ہوگی جو موضوع کا انتخاب ہے وہ ٹیکنالوجی ٹیچرز اور ٹرانسفورمیشن آف ہائر ایڈوکیشن آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ٹیکنالوجی ہم کسے کہیں گے ہر وہ طریقہ جس سے کہ انسان کی جو مختلف صفات ہیں ان میں اگر اضافہ ہو جائے تو آپ اسے ٹیکنالوجی کہتے ہیں مثلا انسان کے ہاتھ کی پہنچ اگر ایک میٹر ہے اور اس کو کسی صورت سے بڑھا کر کے آپ ایک میٹر سے زیادہ کر دیں تو وہ ٹیکنالوجی دیکھنے کی قوت ایک خاص حد تک ہے اس کو اگر آپ بڑھانے سننے کی قوت ان سب کی ایک حد تھی بطور انسان ان میں اضافہ اگر ہو تو وہ ٹیکنالوجی ہے اس کا مطلب یہ کہ جو انسانی ارتقاء ہے تہذیبی ارتقاء ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ آج کے اس دور میں پہلی بار کوئی ٹیکنالوجی وجود میں آئی ہے اکثر ایسا لگتا ہے جس طرح سے آج کل ہم لوگ باتچیت کرنے لگے ہیں کہ شاید ٹیکنالوجی پہلی بار ہمارے سامنے آئی ہے اور یہ ایک ٹیکنالوجی تیچرز کے لیے اپورچونٹی بھی ہے موقع بھی ہے اور اس کے لیے ایک چیلنج بھی ہے لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا ہے اور بلکل نیا نہیں ہے جب تک ٹیکسٹ بک نہیں چھپا کرتی تھی تب تک استاد کا علم اس کے سینے میں اور لوگ یہ مانتے تھے کہ پورے استاد کی اہمیت اس لیے ہے کہ وہ علم وہ گیان وہ نالج صرف اسی تک محدود ہے اور اگر وہ گیان وہ علم حاصل کرنا ہے تو اسی کے پاس جانا ہوگا جب ٹیکسٹ بک چھپی تو لگا کہ اب جو ہے وہ علم سینے سے باہر نکل کر کے ایک ایسی شکل میں آ گیا ہے جس کو کہ ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے جس کو کوئی بھی شخص خرید سکتا ہے حاصل کر سکتا ہے اور اگر اس کے اندر استطاعت نہ ہو تو لائبریریوں کا انعقاد ہوگا اور وہاں پر وہ ان کو حاصل ہوں گی اور اس زمانے میں بھی آج سے تقریباً دو سو سال پہلے یہ کہا گیا کہ اب اسادزہ کی اہمیت کب ہو جائے گا تو اس زمانے میں ٹیکسٹ بک واز سمہاو پرسیوٹ ٹو بی ایک کائنڈ آف سبسٹیٹوٹ ٹو ٹو ٹیچرز لیکن ان دو سو سال پر اگر آپ غور کریں تو ٹیکسٹ بک اور ٹیچرز دونوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہیں اور دونوں کی اپنی اپنی جنگہ اہمیت کم از کم اب تک برقرار ہے اس کے بعد ایک طویل عرصہ گزرا ریڈیو وجود میں آیا اور یہ کہا گیا کہ ہاں بھئی اب ایک ایسی ٹیکنالوجی آئی ہے کہ جس سے ایک ٹیچر جس کی پہنچ لیمیٹڈ تھی اس کی آواز کے پہنچانے تک اور ایک کمرے تک اب اس کو ہم نہ صرف یہ کہ پورے ملک بلکہ پوری دنیا تک اس کی آواز پہنچائی جا سکتی ہے تو اس لیے پہلے اگر ایک ٹیچر دس بیس پچاس سو ایک ہزار لوگوں تک علم دے سکتا تھا تو اب وہ دسیوں ہزار دسیوں لاکھ لوگوں تک پہنچ سکتا ہے اور بروڈکاسٹ وز سین ایس سبسٹیٹوٹنگ ٹیچر ہم سب لوگوں کے سامنے وہ تاریخ بوجود ہے کہ ریڈیو بہت دن تک ریلیونٹ رہا بیچ میں اریلیونٹ ہو گیا تھا دوبارہ پھر ریلیونٹ ہو رہا ہے لیکن ٹیچرز کے ریپلیسمنٹ کے طور پہ وہ میڈیوم نہیں بن پایا ہم سب لوگوں کو یاد ہے کہ جب ٹیلیویشن کی شروعات ہوئی تو ایک بار پھر کہا گیا کہ بھی ریڈیو کی ایک مجبوری تھی کہ آپ صرف سن سکتے تھے اب تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور نہزہ زیادہ انٹریسٹنگ ہوگا اور آپ میں سے جن لوگوں کو یاد ہو کہ کئی ایک کامرشل چینل صرف ایجوکیشنل پرپس کے لیے اسٹیبلش کیا گیا جس میں زی ایجوکیشن بھی ایک شامل تھا لیکن پانچ سات آٹھ سالوں کے بعد کچھ یہ ہوا کہ نہیں صاحب علم جو ہے ٹیلیویزن کے ذریعے مکمل طور پر نہیں دیا جا سکتا اور اب آج کل ہم جس ٹیکنالوڈی تو سوال یہ اکتہ ہے پیدا ہوتا ہے کہ کیا ٹیکنالوجی ٹیچرز کو سبسٹیٹیوٹ کر سکتی ہے تاریخ میں اب تک کی جتنی ٹیکنالوجیز تھیں اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ نہیں اور دنیا کے دوسرے ممالک میں جو ابھی بھی جو ان کا فوکس ہے کیونکہ جو ورلڈ کلاس یونیورسٹیز ہیں ان کا ٹیکنالوجی انٹیگریشن ہمارے جہاں کے عام طور کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں مثلا آپ ایم آئی ٹی کی مثال لے لیں آپ ہارورڈ کی مثال لے لیں آپ اسٹینفورڈ کی مثال لے لیں ان سارے پچاس باون جنورسٹیوں کی مثال لے لیں جو کہ ورلڈ کلاس یونیورسٹیز کی کٹیگری میں ہیں سب میں ٹیکنالوجی انٹیگریشن بہت ہے لیکن کیا وہ ٹیکنالوجی انٹیگریشن کے بعد ان کا جو ویجن ڈاکومنٹ ہے کیا وہ یہ کہتا ہے کہ اب ہمارے ہاں ٹیچرز کے ریکوارمنٹ کم ہو جائے گی یا اسے کم کر دیا جانا چاہیے میں نے جو پانچ سات اس طرح کی یونیورسٹیز کے ویجن ڈاکومنٹ کی انالیسز کی ہے اس میں مجھے یہ ملا کہ اگر ایم آئی ٹی میں ابھی ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشو ون اسٹو ایٹ ہے تو ان کا اگلے دس سال میں اس کو اور کم کر کے ون اسٹو فائف کر دینا ہے تو اور ٹیچر کی ضرورت پر قتم ہے اور ان سب کو دیکھ کر کے جب ہم لوگ اپنے ملک میں کچھ اس طرح کے بیان سنتے ہیں کہ ہمارے ہاں طلبہ کی تعداد بڑھ گئی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے ہمارا گراس انرولمنٹ ریشو ابھی پچیس فیصد ہے اس کو بڑھا کر کے پچاس فیصد پر لے جانا ہے اور ان سب کے لیے بہت سارے ٹیچرز کی ضرورت ہوگی لیکن ٹیچر ہیں کہاں اور اگر ٹیچر ہیں بھی تو ان کے تنخواہ کے لیے پیسہ کہاں ہیں تو اس لیے ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے لوگوں کو پڑھائیں گے اور اس طرح سے کبھی کبھی ہم لوگوں کو یہ میسیج بلتا ہے کہ ٹیکنالوجی is being seen as a substitute to teacher لیکن جو گلوبل ایکسپیرینس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں ٹیکنالوجی ایک quality improvement کا ٹول ہے ٹیکنالوجی can enable you to learn better, to teach better to improve quality but it will not be a replacement of teacher تو میں کم از کم اسی بات کو بنیاد بنا کر کے آگے کی بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ موکس اور تمام چیزوں کے آ جانے کے باوجود teachers کی ضرورت یا ان کی اہمیت کم ہونے والی ہے لیکن یہ بات ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ ٹیکنالوجی نے ان teachers کے لیے جو کی ایک quality teaching کرنا چاہتے ہیں quality research کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے زندگی خاصی آسان کر دی ہے اور بہت سارے کام جو even ہم لوگوں کے زمانے تک بہت مشکل تھے اور ہم لوگوں کے teachers کے زمانے میں تو اور بھی بے انتہا مشکل تھے وہ کام اب بے انتہا آسان ہو گیا ہے تو آپ اس کو as a tool for improving quality use کریں کافی آسانی ہے اور اس لیے آپ کی quality اور بڑھ جانے چاہیے لہذا کم از کم آنے والے مستقبل قریب میں آنے والے مستقبل قریب میں ہمیں یہ امید کرنی چاہیے کہ اسازہ رہیں گے ان کی اہمیت رہے گی اور اسازہ سے جو توقعات کسی سماج کو ہو سکتی ہیں وہ توقعات رہیں گے اور وہ پوری کرنا ہمارے higher education کی ذمہ داری ہوں گے لہذا اگر ہم transformation کی بات کریں higher education میں اور transformation صرف تبدیلی نہیں ہے change نہیں ہے بلکہ یہ change سے بہت آگے بڑھ کر کے کوئی چیز ہے جس میں کہ تبدیلی بھی ہے quality بھی ہے relevance بھی ہے نہ صرف یہ کہ local relevance اور national relevance ہے بلکہ global relevance کی بات ہے تو transformation ان تمام چیزوں پر محیط ہے تو teachers سے توقعات میرا خیال اور بڑھنے والی جو توقعات ابھی تک تھی ان سے کہیں زیادہ ایک زمانہ تھا کہ ہم teachers جو اپنے classroom میں جو پڑھا رہے ہیں وہ صرف ہمیں معلوم ہیں اور ہمارے طالب علموں کو معلوم ہیں لیکن آج technology کے زمانے میں ہمارا curricula ہماری website پر uploaded ہے اس لیے وہ صرف ہمیں یا ہماری university کو یا ہمارے طالب علموں کو نہیں بلکہ دنیا میں ہر اس شخص کو جو تھوڑی دلچسپی رکھتا ہو اسے یہ معلوم ہے کہ ہم اپنے کسی پروگرام میں کیا پڑھا رہے ہیں کیسے پڑھا رہے ہیں جو ہمارے research and publications ہیں پہلے بھی کچھ لوگ global general میں شائع کرتے تھے لیکن آج وہ توقف بہت بڑھ گئی ہے پہلے آپ کی پی ایش ڈی کی اور ایم فل کی جو تھیسس تھی ہمارے research scholars کے وہ صرف ایک کپی ان کے پاس اور ایک کپی لائبریری میں اب جو ہے وہ اس کی ایک global visibility ہے اس لیے ہمارے performance پر ہماری quality پر نہ صرف یہ کہ ہماری اپنی نظر ہے ہمارے طالب الموں کی نظر ہے ہماری university کی نظر ہے بلکہ پوری دنیا کی اس پر نظر ہے اس لیے بھی ہم لوگوں سے تعلقات توقعات اور بالکل الگ قسم کی ہو جاتی ہیں تو پہلا message تو سرکاروں کے لیے کہ یہ ماننا کہ ہم technology کے ذریعے تعلیم فراہم کر پائیں گے یہ realistic نہیں ہے اور اس لیے teachers پر focus ہونا چاہیے اور جس تعداد میں teachers ہونے چاہیے کسی بھی پروگرام میں ہر جنورسٹی میں اس تعداد میں teachers کے تقرر کرنے کا یا اتنی position sanction کرنے کا سرکار کو وعدہ کرنا چاہیے دوسرا مسئلہ یا دوسرا پیغام جو اب اسازہ کے لیے ہے جس میں کہ میں خود کو بھی شامل کرتا ہوں کہ جتنی تعداد میں اسازہ ہونے چاہیے اگر اتنی تعداد میں اسازہ موجود ہوں یہ ضروری ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں ہے کہ جو teaching کی quality ہے جو teaching کی relevance ہے یا higher education کا transformation ہے وہ ہو جائے مثلا ہم لوگ اب تک یہ بات کرتے رہے کہ post graduate courses میں 1 is to 10 کے ratio میں teachers ہونے چاہیے undergraduate میں 1 is to 15 کے ratio میں teachers ہونے چاہیے جو شاید دنیا کے دوسرے ممالک کو دیکھ کر کے یہ تیار کیا گیا تھا اس لیے جب نئی تعلیمی policy کہتی ہے کہ اب teacher student ratio 1 is to 30 کا ہونا چاہیے تو ہمیں شکایت ہوتی ہے تو یہ شکایت تو سرکار سے لیکن مان لیجیے ہماری بات مان دی جائے اور 1 is to 10 کے ratio میں teachers آ جائیں تو کیا یہ اپنے آپ میں اس بات کے دلیل ہوگی کہ ہمارے جو quality ہے اہداروں کی ہماری teaching کی وہ بڑھ جائیں گے ضروری نہیں ایسا کرنے کے لیے اس میں کچھ اور شرائط کا پورا ہونا لازم ہے مثلاً سوٹیچرز ہوں لیکن وہ teacher پروپرلی ایڈیویکویٹلی سوٹیبلی کوالیفائیٹ ہوں اگر وہاں پر کمپرمایز ہو گیا کسی بھی حالات میں تو نمبر کے باوجود پرفورمنس نہیں آئے گا اتفاق یہ ہے کہ ہمارے ملک میں نمبر کو لے کر کے بھی کمپرومائز ہوا ہے اور کوالٹی کو لے کر کے بھی کمپرومائز ہوا ہے مثلا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اہداروں میں ان بریڈنگ ہو رہی ہے اس طرح کی انالیسس موجود ہے ہندوستان کی پرانی جنورسٹیوں کے بارے میں مولانا آزاد اردو جنورسٹی تو بہت نئی جنورسٹی لیکن جو جنورسٹیاں اٹھارہ سو ستاون کے بعد بن گئی تھی یا انیس سو بیس تک وجود میں آگئی تھی اگر آپ ان کو لیں تو ایک فرق آپ کو بہت واضح طور پر ملے گا کہ جب وہ جنورسٹیاں شروع میں بنی تھی تو اس میں پورے ہندوستان سے اور بلکہ ہندوستان کے باہر سے بھی جہاں سے بھی بہترین مائنٹ بیسٹ پوسیبل ٹیلنٹ مل سکتا تھا وہ لائے گیا انہیں لائے گیا اور پھر ایک دور ایسا آیا ایک پوری ریپورٹ ہے مادری شاہ بین کمیٹی ریپورٹ کی خاص کر سنٹرل یونیورسٹیز کے حوالے سے کہ سنٹرل یونیورسٹی کسے کہیں گے کیا وہ یونیورسٹیاں جو سنٹر کے ایکٹ آف پارلمنٹ سے بنی ہو اور سنٹرل گورنمنٹ جس کو فنڈ دیتی ہو ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں اس کے علاوہ بھی کچھ کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے اور اس میں ایک کریکٹرسٹکس یہ تھی کہ وہاں پر اسازہ اور وہاں کے تعلیبن ان کا پین انڈیا کیریکٹر ہو اور جب اس کی انہوں نے انالیسس کی تھی تو ان کو انہوں نے یہ لکھا تھا کہ بہت ساری سنٹرل یونیورسٹیز بہت ہی لوکلائزڈ ہو گئی ہیں خاص کر ٹیچرز اور اسٹاف کے معاملے میں لوکل ٹیچرز ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ خراب ہوں لیکن اگر آپ ٹیلنٹ کی کاسٹ پر لوکل ان بریڈنگ اگر ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ کالٹی آف ٹیچرز کہیں پر کمپرومائز ہو رہی ہے بعض دفعہ پولیٹیکل پریشرز اور دوسرے پریشرز کے بینہ پر کمپرومائزز ہوتے ہیں بعض دفعہ بہت ساری پولیسیز کے بینہ پر کمپرومائزز ہوتے ہیں مثلاً اگر آپ کو یاد ہو کہ انیس سو بانوے میں قانون آیا کہ اب کوئی نئی ٹیچنگ پوسٹ کریئٹ نہیں ہو گیا اور بلکہ اگر کوئی پوسٹ تین سال سے خالی رہی ہے تو وہ ختم کر دی جائے گی مرکزی حکومت نے تو بہت جلدی اس قانون کو واپس لے لیا لیکن جو ریاستی حکومتیں تھی انہوں نے اس قانون کو واپس لینے میں تقریباً بیس پچیس سال کا وقت لگایا اور وہ بہت بعد میں آگر کے دو ہزار دس بارہ کے آس پاس بلکہ اور بعد میں اس قانون کو ختم کیا لیکن اس بیچ میں سیمولٹینیس لی طالب علموں کی تعداد بڑھ رہی تھی تو کیا کرے تو گیسٹ ٹیچر پارٹ ٹائم ٹیچر ان کو ہم لوگوں نے لینا شروع کیا پیرا ٹیچرز اور پھر بعد میں وہ لوگ ریگولرائز ہوں گے اور اس سے قولیٹی پر فرق کتنا پڑتا ہے اس کی ایک مثال میں یہ دے سکتا ہوں کہ جب سنٹرل یونیورسٹی آف ہماشل میں ہم لوگوں نے پہلے راؤنڈ کے سیلیکشنز کیے اور ویزیٹرز نومینی نہیں آئے تھے تو ظاہر ہے کہ فل فلیجرڈ سیلیکشن کمیٹی نہیں ہو سکتی تھی تو لیکن ان پوری تنخواہ پر ایز ای گیسٹ فیکلٹی سیلیکشن ہوا ستر پوزیشنز کے لیے کوئی چھے سو لوگوں نے اپلائی تھی اس میں سے بدقت تمام تیرہ لوگ چنین گئے چند مہینوں کے بعد ویزیٹرز نومینی آگئے وہی ستر پوزیشنز دوبارہ ایڈوٹائز ہوئیں اس بار سات ہزار لوگوں نے اپلائی تھی اور ان میں سے اتنے اچھے لوگ تھے کہ جو تیرہ پہلے ہم لے چکے تھے اس میں سے بدقت تمام تین لوگ شورٹ لسٹ ہو پائے انٹریو کی اسٹیج تک پہنچنے کے لیے یعنی پارٹ ٹائم گیسٹ ٹیچن کے طور پہ آپ ہمیشہ ٹیلنٹ اٹریکٹ نہیں کرتے کیونکہ جو ٹیلنٹڈ ہیں ان کے سامنے کچھ دوسرے مواقع بھی ہوتے ہیں اور اس مواقع کو حاصل کرنے کے لیے وہ وہاں سے جا چکے ہوتے ہیں پھر کون لوگ بچتے ہیں جن کے پاس کوئی دوسرا موقع نہیں تھا ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ لوگ ٹیلنٹڈ بھی ہوں اور موقع نہ ملا ہو لیکن ایوریج کے طور پہ وہ نہیں ہیں تو اگر یہ کمپرومائز ہوگا تو کوالٹی افکٹڈ ہو جائے گی چلے اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ مان لیں کہ کیونکہ اس میں بھی سرکار اور ایڈمنیسٹریشن کا رول زیادہ ہے کہ وہ یہ انشور کریں کہ on regular basis in a proper procedure teachers کا selection ہو مان لیجئے کہ teachers کا selection proper ہو گیا تو بھی کیا یہ اس بات کی دلیل ہوگا اور اس بات کی گارنٹی ہوگا کہ اب quality of teaching بڑھ جائے گی پہلے کے مقابلے میں ہاں بہتر ہو جائے گی لیکن پھر بھی بہترین نہیں ہو سکتی کیونکہ بہترین ہونے کے لیے کچھ اور شرائط کی موجودگی ضروری ہے جس کو کہ ہم لوگ ایکنومکس یا مینجمنٹ کے ٹرم میں ایک ایکو سسٹم کی بات کرتے ہیں مثلا یہ بات اس ایکو سسٹم کو سمجھنے کے لیے ایک مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ آج سے کوئی پندرہ سولہ سال پہلے ایک ریسرچ ہوئی کہ ایکنومکس کی فیلڈ میں ایسے کتنے کام ہیں جو دس بارہ سال میں ہوئے جن کو کہ ہم سیمینل کہہ سکتے ہیں پاتھ بریکنگ کہہ سکتے ہیں اور انہوں نے کوئی چھ ہزار پیپرز آئیڈنٹیفائی تھی ان چھ ہزار میں صرف آٹھ پیپرز وہ تھے جو ان لوگوں نے لکھے تھے جو ہندوستانی ہیں اور ہندوستان کی یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے تھے اس کے مقابلے میں کوئی پچاسی پیپرز ایسے تھے ایڈی فائف پیپرز جو ہندوستانیوں نے لکھے لیکن وہ دنیا کی دوسری جنورسٹیوں میں پڑھا رہے تھے یہ آٹھ اور پچاسی کا جو فرق ہے وہ یہ فرق واضح یہ کرتا ہے کہ شاید ہندوستانیوں کا ذہن پر سے برین پر سے is not a bad brain تو وہ روٹی واقعی صحیح سکھی ہوئی ہے لیکن وہ ایک ماحول اگر نہیں ملا وہ ایکو سسٹم اگر نہیں ملا تو پھر پرفارمنس بہتر نہیں ہوتا اور میرے خیال ہم لوگوں کو اس ایکو سسٹم پر غور کرنا چاہیے ایکو سسٹم کے ایک پارٹ کی ذمہ داری administration کی ہوتی ہے فنڈ سے جڑی ہوئی ہے اس کا تعلق سہولتوں سے ہوتا ہے اس کا تعلق اسائشوں سے ہوتا ہے وہ ایک فیکٹر ہے لیکن اس کے علاوہ دوسرے بہت سارے فیکٹرز ہیں ہم سب لوگوں کو یہ مثال یاد ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے تو اگر ایک اچھا ٹیچر ہے اس ایک اچھے ٹیچر کو دیکھ کر کے دوسرا بھی اچھا ٹیچر بننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ تمام خربوزے خوش رنگ ہو جائیں گے لیکن اگر اس کا الٹا ہو جائے تو جو چند ایک لوگ خوش رنگ تھے ان کی بھی رنگت ماحول کی وجہ سے تبدیل ہو جائے گے اس کا مطلب جو پیر گروپ ہے جو اسادزہ خود ہیں ان کا رول بہت اہم ہے مسئلن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو نوبل لوریٹس ہیں ان کا کنسنپریشن کچھ یونیورسٹیز میں ہے امریکہ کی ساری یونیورسٹیوں میں نوبل لوریٹس نہیں ہیں کل ملا کر کے آپ کو دس یونیورسٹیاں ایسی ملیں گی جہاں نوبل لوریٹس کا کنسنپریشن ہے انگلنڈ کی ساری جنورسٹیوں میں نوبل لاریٹس نہیں ہیں کچھ ایک ہے جہاں وہ موجود ہیں اور کنسنپریٹڈ ہیں کیونکہ ان کو تلاش ہے اس پیر گروپ کے کہ جہاں وہ ایک دوسرے کے سہارے اچھی قوالٹی ایجوکیشن حسن کر سکتے ہیں تو اب ایک بنیادی چیلنگ جو ہم لوگوں کے سامنے ہیں خاص کر کے ہم میں سے جو لوگ جن کو میں کہتا ہوں نو ہیر اور گری ہیر والے ہیں جو تھوڑے سینئر ہو گئے ہیں یہ ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ کیسا ماہور تیار کر رہے ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگ جو میڈل لیول اور سینئر لیول پہ ہیں آپ لوگ سیلیکشن کمیٹیز کے انٹریوز میں بیٹھتے ہوں گے اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اسوسییٹ پروفیسرز میں جو لوگ آ رہے ہیں انٹریو دینے ان کا پرفارمنس ان لوگوں کے مقابلے میں جو کہ اسسسٹن پروفیسر کا انٹریو دینے کے لیے آ رہے ہیں اکثر خراب ہوتا ہے حالانکہ جو اسوسییٹ پروفیسر کے لیے آ رہے ہیں وہ آٹھ سال، نو سال، ساتھ سال ٹیچنگ میں ہیں اپنی ڈسیپلن میں ہیں جبکہ اسسسٹن پروفیسر زیادہ تر ابھی نئے ہیں اور اگر آپ میں سے کچھ لوگ اتنے سینئر ہو گئے ہوں کہ جس شخص کا انٹریو آپ نے اسسسٹن پروفیسر پر کیا ہو اسی کا انٹریو اسوسییٹ پروفیسر پر کرنا پڑے تو اکثر یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ ارے بھئی لیکچر کے طور پر آیا تھا تو یہ تو بڑا برائٹ تھا اور اب اس کو کیا ہو گیا یہ ثابت کرتا ہے کہ جو ماحول ہے وہ ماحول ہمیں متاثر کر رہا ہے ایون جو بہترین شخص آپ نے لیا اگر آپ نے اس کو ماحول پروائیڈ نہیں کیا تو وہ شخص بھی پرفارم نہیں کر پائے گا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ہم سینئر ہیں اور اگر ہمارا جونئر اگر ہم سے اچھا کام کرتا ہے اور ہم اس کی حمت افضائی کریں تو اس کو تھوڑی اور تقیت ملے گی اور بہتر کام کرے گا اور اگر فورا ہمارے اندر ایک احساس کم تری یہ پیدا ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا سائٹیشن تو ابھی گیارہ بھی نہیں ہے اور اس کا ایک سو گیارہ پہنچ گیا اور آپ نے اپنے ہاؤ بھاؤ مزاج سے اس کی حمت افضائی نہیں کیا تو وہ پھر پورا ماحول وہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزے تو پیئر گروپ کا ایک بہت اہم رول ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ٹیچرز جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں یہ تو متاثر کرتا ہے لیکن ٹیچر خود کیا کرتے ہیں یہ بہت حد تک اس ماحول کو بنانے میں متاثر ہوتا ہے تو ہم لوگوں کے سامنے چیلنج یہ ہے کہ اس کو کر دکھانا اور اس میں سینئر کی زمیداری زیادہ ہے اب سینئر کا مسئلہ یہ ہے ہماری ایج میں پہنچنے کے بعد کہ ہم اتنے ٹیکنالوجی سیوی نہیں ہیں جتنے کہ یہ جو بچے بیٹھے ہوئے کیونکہ they are born in the technology حالانکہ میں ان لوگوں کو بھی تھوڑے دیر کے بعد address کروں گا کیونکہ میری جو اپنی analysis ہے وہ لگتا یہ ہے کہ یہ نوجوان generation بہت technology سیوی ہے لیکن ہم نے جو کچھ trial ان لوگوں کے ساتھ کیے یہ سب trial, error and hit پہ یقین رکھتے ہیں کچھ کرنا ہے اس لیے کچھ کرتے جا رہے ہیں اور کچھ کرتے جانے کی کوشش میں پھر وہ ہو جاتا ہے جو وہ چاہ رہے ہیں اگر ان کے سامنے یہ challenge کر دیں کہ ساب پہلی attempt میں یہ کر لو تو کوئی 95% جز میں سے fail ہو جاتے ہیں اور یہ experiment میں اکثر اپنے student کے ساتھ کرتا رہتا ہوں تو لیکن پھر بھی they are born into technology آپ کو ایک texting کرنے میں اگر دو منٹ کا وقفہ لگتا ہے تو یہ دو سیکنڈ میں اتنی texting کر لیتے ہیں exposure نوجوان generation کا زیادہ ہے technology کے تھو even otherwise بھی جو exposure شاید ہم لوگوں کو نہیں ہے تیسری چیز سب سے اہم جو ہے کہ نوجوانوں میں بچوں میں creativity زیادہ ہوگی کیونکہ تجربے کے ساتھ ساتھ ہم سب لوگ سمجھدار اور اقل مند ہو جاتے ہیں اور اقل مندی کا پہلا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ بھئی chance کہیں لیتے ہو risk کیوں لیتے ہو خاموشی کے ساتھ وہ کرتے رہو جو سب کرتے رہے ہیں جبکہ اگر آپ کو بہت ساری چیزیں نہیں معلوم تو آپ نئی risk لیتے ہیں تو نئے انداز میں سوچتے ہیں creative انداز میں سوچتے ہیں تو لیکن کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ team بنا لے ایک study یہ ثابت ہے کہ ہندوستانی انڈیویجولی is the best brain but they can't work in a team گروپ میں کام نہیں کر سکتے لوگوں نے انالیسس کی ہے کہ باہر کی دنیا میں ایکیڈمیکس میں جو پبلکیشنز اور جو پیپرز آ رہے ہیں وہ عام طور پر سنگل آرثر ٹو آرثر پبلکیشنز بہت کام آ رہے ہیں پانچ لوگ سات لوگ آٹھ لوگ دس لوگ پبلش کرتے ہیں مل کر کے team work میں کام کرتے ہیں تو کوئی technology میں اچھا ہے کوئی concept میں اچھا ہے کوئی idea پہ اچھا ہے کوئی methodology پہ اچھا ہے کسی کی report رائٹنگ اچھی ہے اور یہ سب لوگ مل کر کے جب ایک پیپرز لکھتے ہیں تو بہت امدہ پیپر ہو جاتا ہے ہندوستان میں بھی ریسنٹلی یہ آیا ہے اور خاص کر سائنسز میں کہ اب ایک سے زیادہ آرثر کے پبلکیشنز آنے لگے ہیں لیکن ایک بڑی عجیب بات ہے معاف کیجے میں کچھ زیادہ سک بول رہا ہوں آج خدا کرے خیر کے ساتھ دلدی پہنچ جاؤ تو مثلاً آپ انٹریو لے رہے ہو اور کوئی صاحب آئے اور وہ دکھلائے کہ صاحب یہ پیپر ہم دس لوگوں نے مل کے چھاپے ہیں اور آپ ان سے سوال یا پوچھیں کہ بھئی یہ بتاؤ کہ اس میں تمہارا کانٹریبوشن کیا ہے لیٹریچر ریویو ہے میتھڈولوجی ہے ڈیٹا ہے ڈیٹا کی انالیسس ہے انٹرپیٹیشن ہے تو وہ بتانے سے آسے رہے بہت جب چھانبین کی تو پتہ چلا ہے کہ اگر میں ریسرٹ سپروائزر ہوں اور میری لیب میں دس سٹوڈنٹ ہیں تو ایک کام کرتا ہے باقی نو لوگوں کے نام میرے نام کے ساتھ اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو گویا ہر شخص نے ایک پیپر چھاپا انڈیویجولی لیکن اس میں باقی نو لوگوں کے نام ڈالے تو ہر شخص کے نام پہ دس پیپر آگے میں اس طرح کی ٹیم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اس طرح کے ٹیم کی بات کر رہا ہوں جس میں کہ آپ سب لوگ مل کر کے کام کریں اور اس کی ذمہ داری بھی اور جس حد تک ہو سکے اپنے سٹوڈنٹس کو اس بات کے لیے آمادہ کریں کہ ان کی پہلی جوب پہلی ٹیچنگ جوب اس ادارے میں نہ ہو بلکہ کسی اور ادارے میں ہو جائے میں اپنی ایک مثال دوں میں نے لیکنو جنورسٹی سے ماسٹرز کیا اور اس کے بعد وہیں پڑھانے لگا لیکنو پرانے مزاج کا شہر ہے وہاں اسازہ کا اعترام بہت ہوتا ہے تو ٹیچرز کے کمرے تھے اور بڑے بیسک قسم کے کمرے اس زمانے میں ہوا کرتے تھے لکڑی کی ایک میس اور تین کرسیاں ایک ٹیچر کے بیٹھنے کی اور دو کرسیاں کوئی وزٹر آ جائے تو ہم لوگوں کے جو کمرے تھے اس کے باہر ایک کوریڈور تھا تو سردیوں میں دھوپ کے لیے وہ ایک کرسی کھینش کر کے باہر بیٹھتے تھے جب میرا تقرر وہاں ہوا ہے تو اس ڈپارٹمنٹ میں کوئی پہتیس ٹیچر پہلے سے موجود تھے اور بائیس سال سے وہاں کوئی سیلیکشن نہیں ہوا تھا تو اس کا مطلب وہ جو سارے ٹیچرز تھے وہاں پر ہمارے الاؤہ وہ سب ہمارے ٹیچر براہراس یا بلواسطہ رہ چکے تھے تو معلومہ میں کلاس ختم کر کے آیا تو ایک کرسی کھینش کر کے میں بیٹھا تب تک ترپاٹھی جی آگے میں نے کہا سر تو انہوں نے وہ کرسی لے لی میں دوسری کرسی کھینش کے لائیا تب تک ڈیچھل صاحب آگے شیوستو جی آگے شرما جی آگے تو ایک بار جب اس طرح سے میں کوئی چودہ کرسیاں کھینشنے کے بعد بیٹھا تھا تو ہمارے ٹیچر ہوا کرتے تھے امبی کا پرشاد گھپتہ اب رہے نہیں بیچارے بڑے خوشمدار ٹیچر تھے تو چہنے لگے فرقان تم جی جنورسٹی چھوڑ دو غرنہ تمہاری پوری عمر کرسی گھسیٹتے گزر جائے تو ایون آپ نے اپنے اگر موسٹ ٹیلنٹیڈ سٹوڈنٹ کو بھی لیا اور اگر وہ ایک لائق فرما بردار قسم کا اگر تالیب رہا ہے تو اس بیچارے کی اچھی خاصی عمر فرما برداری میں اور آپ لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے گزر جائے گی اس لیے اس کے اپنے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ اپنے جگہ سے کیونکہ آپ کو پھر ایک تو جب میں وہاں سے دلی موقع مجھے ملا تو مجھے لگا کہ ایک نئی دنیا ہے اور اس کا میں اندازہ یہ لگاوں بتاؤں آپ کو کہ اتفاق سے آپ کے تعریف میں مجھے لیکچورشپ پی ایش ڈی ختم ہونے سے پہلے مل گئی تو جب میں دلی آ گیا تو اس لکھ میری تھیسس تقریباً میرے حساب سے اور وہاں کے حساب سے یہ تھی کہ بس اب جمع ہونے لائق ہے لیکن جب دلی آیا اور لوگوں سے ملاقات ہوئی جو لوگ اس فیلڈ میں کام کر رہے تھے تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ختم ہونے کے لائقے یہ تو ابھی ابتداء بھی نہیں ہوئی تو مجھے پانچ سال مزید لگے یعنی گویا جب دوسری جنگہ ہم جاتے ہیں دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں دوسرا پہلو سامنے آتا ہے تو پھر ذہن بھی وسیع ہوتا ہے ایکسپوزر اور ایکسپیرینس بھی ملتا ہے اور پھر اس ایکسپیرینس کے تحرے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں تو یہ ہم اسازدہ کی پرانی کہاوت ہے جو کئی لوگوں کے ساتھ اسوسییٹڈ ہے اکثر ہم میں سے یہ لگتا ہے کہ تجربہ ہمیں اکثر وہ سب کچھ سکھا دیتا ہے جو ہمیں نہیں آتا اس لیے اگر جو تجربہ ہے وہ اپنے آپ میں ویلیوبل ہے اور یہ ازمشن ہے ان سارے پرموشنز کا کہ پروفیسر ہونے کے لیے اتنے دن کا تجربہ اتنے سال کا تجربہ اسوسییٹ پروفیسر بننے کے لیے اتنے سال کا تجربہ اور تجربے کو عام طور پر ہم لوگ وقت میں نابتے ہیں ایک سال دو سال تین سال پانچ سال لیکن کئی لوگوں سے اور خاص کر ہندوستان میں ڈاکٹر زاکر حسین صاحب سے منطور دیا کہ انٹریو میں انہوں نے سوال پوچھا اور ان کا صاحب مجھے پندرہ سال کا تجربہ ہے اس کے بعد انہوں نے سبجک پر سوال پوچھا اور پھر ان کا بھی مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ کو ایک سال کا تجربہ ہے جسے آپ نے پندرہ سال دھو رہے ہیں ایک سال کے تجربے کو پندرہ سال دھو رہنا اور پندرہ سال کا تجربہ ہونا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اور یہ ہم لوگوں کو سمجھنی چاہیے تو پولیسی گورننس ایڈمینسٹریشن اس رسپونسبل کو سم ایکسٹنٹ بٹ وی آر آل آل سو رسپونسبل سماج بھی رسپونسبل ہوتا ہے مجھے یاد ہے کہ سن اسی میں ایک کمیشن بنا تھا نیشنل کمیشن فور ٹیچرز اور اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ ٹیچرز کے سوشو ایکنومک پروفائل کی سٹڈی کی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ کیا ہم اور ایڈوکیشنل پروفائل کہ کیا ہم ٹیلنٹ اٹریکٹ کر پا رہے ہیں اتفاق سے میں اس زمانے میں جنگ سٹوڈنٹ تھا مونیس رضا صاحب اس کے چیرمن تھے اور اس میں سروپ سنگھ اور اس طرح کے لوگ تھے تو ایزے سٹوڈنٹ ہم بھی اس میں انوالو ہو گئے تھے جو تو ایک چیز کی پتا چلی کہ نہیں ٹیچنل is not attracting the best talent تو اب ریزن یہ تھا کہ کیوں تو ایک ریزن تو یہ پتا چلا کہ ٹیچرز کو تنخواہیں بہت کم ملتی ہیں اس زمانے میں کوئی پیریٹی نہیں تھی ٹیچرز اور بیوروکریسی اور کارپوریٹ کیریئر میں تو تنخواہیں بہت کم تھی لیکن ایک سوال یہ اٹھا ہے کہ صرف تنخواہ سے اس کسی بھی کیریئر کا میں جوب سیٹسفیکشن ہونا ضروری نہیں ہے تنخواہ بہت مل سکتی ہے لیکن آپ بے انتہام آئیناس ہو سکتے تو سماج کسی کیریئر کو کیسے پرسیو کرتا ہے اور وہاں پر سوشل اسٹیٹس ٹیچر کا کیا ہے یہ بھی ڈیپنڈ کرے گا کہ آپ ٹیلنٹ اٹریکٹ کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے ہیں تو اس نے کچھ سروے ہوا کچھ ڈیٹا کلٹ کیا گیا لیکن اس نے کچھ خاطرخواہ ڈیٹا ملا گیا تو وہ ڈیٹا ڈسکس کر رہے تھے ہم لوگ اور سروپ سنگھ جو اس وقت ڈلی جنورسکی کے وائس چانسلر ہو گئے تھے یا ہاں ہو چکے تھے غالباً یہ سمس اسی کی بات منزل صاحب تو ان کا بہت سروپ سنگھ صاحب میں بتاتا ہوں کہ ٹیچر کی حیث سماج میں کیا ہے کہلے میں وائس چانسلر ہوں میں ہریانہ کا رہنے والا ہوں میں اپنے گاؤں گیا گاؤں کی چوبال میں میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک سپاہی آیا کہلے مہت صاحب چار پائیں خالی کرو دروغا جی آ رہے ہیں تو اس طرح کے سوال پوچھو تب سوشل اسٹیٹس ملے گا تو خیر اس طرح کے سوال پوچھنا تو بہت مشکل تھا لیکن مونس رضا صاحب نے آئیڈیا دیا اور انہوں نے کہا کہ سوال اس طرح سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کی ایک ہی لڑکی ہے اور آپ اس کے لیے رشتے کی تلاش کر رہے ہیں اور ان پروفیشن کے لوگوں میں سے آپ کس کو کونسا پریفرنس دیں گے تو اس میں ڈاکٹر، انجینئر، سیویل سرونٹ، پولیس، آئی ایس، فورسٹ آفیس، تیچرز تو اس سروے کا جو ریزلٹ آیا تو اس وقت تیچرز جو ہیں ان کی حیثیت جو سماج نابتہ تھا وہ سولہ وے نمبر پہ تھی یعنی اس کے اوپر پندرت رہ کے لوگ تھے لیکن ساتھ میں یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ اس زمانے میں اور اس کے پہلے بھی ہمارے اسی ہندوستان میں ایسے ٹیچر تھے جن کی کی بین الاقوامی شہرت تھی آپ نے رادہ کرشن صاحب کا نام ابھی لیا وہ تو شاید اس کے بھی پہلے ٹیچر تھے تب شاید ٹیچرز جو ہیں وہ چوبیس میں نمبر پہ آتا رہا ہو لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ٹیچر کی جو سوشل اسٹیٹس ہے وہ اس کا تائیون اس بات سے نہیں ہوگا کہ آپ کتنے بڑے گھر میں رہتے ہیں آپ کے پاس کتنی کاریں ہیں آپ کے کتنے نوکر چاکر ہیں یا آپ گھنٹی بجاتے ہیں تو کتنے چپراسی ایک ساتھ آپ کے کمرے میں آتے ہیں آپ کی حیثیت اس سے تہنے ہوں گی ہماری حیثیت تہ ہوگی ہمارے اس علم سے اور جب لوگوں کو پتہ جل جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جسے کچھ آتا ہے تو پھر اپنے آپ کی عزت بڑھن دی شروع ہو جائے گی تو لہذا اکثر ہم میں سے ایسے لوگ ملتے ہیں کہ آپ جب لیکچرر بنے تھے اور جس کمرے میں بیٹھ رہے تھے آج پروفیسر بننے کے بعد بھی اسی کمرے میں بیٹھے ہوئے تو یہ تو ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہے اگر ہم آئی ایس بنے ہوتے تو پہلے جو ہے وہ ایک کمرہ دو لوگ شیئر کرتے ہیں اس کے بعد پھر ایک کھڑکی والا کمرہ ملتا پھر اس کے بعد دو کھڑکی والا کمرہ ملتا پھر ہم اس کو لے کر کے مایوس ہیں اپنے کو کمپیر کر رہے ہیں ان پروفیشن سے جو کہ ممکن نہیں ہے اور جہاں پر بھی اور جب بھی آپ نے یہ ریالائز کر لیا تو پھر آپ کا فوکس علم حاصل کرنے اور پھر اس سے متعلق سرچ وغیرہ کرنے میں لگے گا اور پھر آپ کی اپنی حیثیت اپنے آپ بڑھتی چلی جائے گی تو میرے خیال ہم لوگوں کی ذمہ داری بطور پیچر یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے کو اس طرف اورینٹ کریں کبیر کا دوہا پڑھا آپ نے لیکن وہ گروہ بڑے عجیب سے تھے ان گروہ کو آج کے گروہ سے ان کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا اس زمانے میں علم حاصل کرنے کا جو مقصد تھا وہ مقصد آج کے مقصد سے بڑا مختلف ہے بھئی ہندو فلوسفی اور ریلیجن کی ہی بات کریں تو کہا یہ جاتا تھا کہ سابع علم حاصل کرنا سرسوتی دیوی کی پوجہ کرنا ہے اور دولت حاصل کرنے کے لیے لکشمی کی پوجہ کی جاتی ہے اور اکثر ٹیچر ہم لوگوں کو پرائمری اسکول میں یہ کہتے تھے کہ بیٹا لکشمی اور سرسوتی ایک ہی گھر میں نواز نہیں کرتے ایک دروازے سے لکشمی آتی ہے تو دوسرے دروازے سے سرسوتی باہر نکل جاتی ہے لیکن آج اگر آپ انجینرنگ فیکلٹی میں ہیں ڈپلوما انجینرنگ میں ہیں کمپیوٹر سائنس میں ہیں مینجمنٹ میں ہیں تو پہلے بچوں بچے خود اور ان کے والدین داخلے کے لیے پریشان ہوتے ہیں اور داخلہ ہونے کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ سابع پلیسمنٹ دو چار سو سالوں میں تبدیلی یہ آگئی ہے کہ پہلے اگر لوگ سرسوتی کی پوجہ علم کے لیے کرتے تھے تو آج وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سرسوتی کے ذریعے لکشمی تک پہنچنا چاہتے ہیں اور یہ ایک تبدیلی آئی ہے میں رکھل تو اس لیے ہم سب لوگ کیریلسٹ ہو گئے ہیں ہم سب لوگ ایجوکیشن کو ایز ان انسٹرومنٹ دیکھتے ہیں تو بیکم مور سکسسفل ان لائف اور اس لیے ہم لاکھ ان کو سمجھائیں کہ بھئی یہ ایک اچھا گول نہیں ہے بات یہ نہیں بنے گی لہذا ہم بتو ٹیچر صرف اس بات کو لے کر کہ مطمئن نہیں ہو سکتے کہ میں پڑھا رہا ہوں جو کورس ہے وہی پڑھاتا ہوں سٹوڈنٹ آ جاتے ہیں تو پڑھا دیتا ہوں نہیں آتے ہیں تو نہیں پڑھاتا ہوں اور ڈائنمکس بڑی عجیب ہیں میں ایک جنورسٹی میں گیا تو لوگوں نے خود ٹیچرز لے ہم ٹیچرز کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہم لوگ سج بھی بہت بولتے ہیں جو اکثر پروفیشنز میں نہیں ملتے ہم لوگ اپنے راز خود اکثر بیان کرتے ہیں تو ان بتائے کہ جب سمسٹر شروع ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے سمسٹر کے بچے جن کا داخلہ ہوتا ہے وہ بڑے ریگولر ہوتے ہیں بڑے ڈرس اہمیں ہوتے ہیں کلاس میں سب موجود ہوتے ہیں یہ تجربہ آپ کر لیں آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ لیکن اس زمانے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے ٹیچر کیجوال لیو، انڈ لیو، ڈیوٹی لیو وغیرہ لے کر کے کئی اور چلے جاتے ہیں تو وہ بچے دس بارہ دن تک روز آتے ہیں اور کسی دن کلاس نہیں ہوتی ہے تو پندرہ دن میں ان کا اکلمٹائزیشن جو ہو جاتا ہے کہ یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں کلاس وغیرہ نہیں ہوتی تو بھی بچے آنا بند کر دیتے ہیں پھر ٹیچرز ریگولرلی آتے ہیں اور روزانہ بیٹھ کر کے دین اور ہیڈ اور وائستانسز کہتے ہیں سب دیکھیں کیا زمانہ آ گیا ہے ہم لوگ تو کلاس میں بیٹھ کے ٹیچرز کا انتظار کرتے تھے اب ہم انتظار کر رہے ہیں ٹیچرز نہیں آ رہے ہیں تو گویا ہم لوگوں کو بطور ٹیچر اگر سماغ میں اپنی حیثیت اگر بہتر بنانی ہے تو ہمیں خود اپنے کو صدارنا ہوگا اور میرا خیال ٹیچرز ڈیکیڈ روز اگر ہم لوگ یہ سیلف کرٹسیزم سیلف تھنکنگ نہیں کریں گے تو اپنے ساتھ شاید ہم امانداری نہیں کریں گے نتیجہ ہم لوگوں کے سامنے ہیں دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ اگر ہم لوگ پرفارم نہیں کریں گے تو وہ ایک بہانہ بنے گا مزید پرائیوٹائزیشن کا مزید انڈر انویسمنٹ کا اور ہماری حالت آنے والے دنوں میں اور بچ سے بتر ہو جائے گی میں یہ بات آج سے کوئی پندرہ سولہ سال سے کہہ رہا ہوں لکھ رہا ہوں کہ بینکوں کی یونین اور ریلوے کی یونین ٹیچرز یونین کے مقابلے میں بے انتہا سٹرانگ ہوا گرتی تھے ان کا پرائیوٹائزیشن ہو گیا اور کچھ نہیں ہو پایا تو ہم لوگوں کی حیثیت کیا ہے تو ہم لوگوں کی جو اصل حیثیت تھے وہ ہمارے اپنے علم کی ہے ہماری محنت کی ہے ہم پرفارم کریں گے بہتر کریں گے اور اگر جس دن ہم سے طالب علم دور ہونا شروع ہو گیا اور ہو رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں ہمیں اس کا اندازہ ہو کے نہ ہو ہمارے ایک سکول کے ٹیچر ان کے بیٹے کا ایم بی اے میں ایڈمیشن جامعہ میں بھی ہو گیا جہاں کی فیس دس ہزار روپے سال کی تھی اور اس کا داخلہ جو ہے ایم ایٹی میں بھی ہو گیا جہاں کی فیس اس زمانے میں کوئی دو لاکھ روپے تھی تو انہوں نے پوچھا کہاں داخلہ کریں تو انہوں نے کہا آپ تو آنگ بند کر کے یہاں داخلہ کریں دیجئے جانے آنے چار روز بعد وہ آئے کہلے بیٹا تم ہی سمجھا دو ٹیچر سے ملنے کا ایک فائدہ بھی ہوتا کہ بڑھاپے میں بھی وہ آپ کو بیٹا کہتے ہیں کہلے بیٹا تم ہی سمجھا دو وہ تو کہہ رہا ہے کہ ایم ایٹی میں داخلہ لے گی اس کے پاس فیڈبیک یہ ہے کہ وہاں کلاسز زیادہ ریولر ہوتی ہیں دوسرے فیزیکل فیکٹر بھی تھے تو یہ تبدیلی آ رہی ہے تو ہم ٹیچرز کا ایک رول سماج میں بے انتہا اہم ہے لیکن کن ٹیچرز کا صرف ڈیزگنیشن سے ٹیچر ہوں تنخواہ سے ٹیچر ہوں ان ٹیچرز کا نہیں بلکہ ان ٹیچرز کا جو اپنے علم سے اپنی سمجھ سے اپنی فہم سے ٹیچر ہوں ان کی اہمیت ہے اور نہ صرف یہ کہ وہ لوکل ہے بلکہ بین الاقوامی اہمیت ہے ایسے بھی لوگ ہیں جو ہندوستان کے باہر کسی جنورسٹی میں انہوں نے سرو نہیں کیا لیکن ان کا کام ایسا ہے کہ بین الاقوامی طور پر بہت ساری جنورسٹیز جو کہیں گے کہ صاحب ہم آپ کو آفر دیتے ہیں ایک چیز اور جو مختلف ریسرچ سے ثابت ہے کہ اگر آپ بے انتہا ذہین ہیں اور آپ اپنے سبجکٹ اور اپنے مضمون میں ماہر ہیں لیکن اچھے انسان نہیں ہیں تو آپ اچھے ٹیچر نہیں بن سکتے اس کے مقابلے میں اگر آپ تھوڑے کم ذہین ہیں اور اپنے مضمون میں تھوڑے کم ماہر ہیں لیکن اگر اچھے انسان ہیں تو آپ ایک بہتر ٹیچر بن سکتے تو اگر آپ اچھے انسان ہیں تو آپ کا سٹوڈن کے ساتھ کنیکٹ ہے آپ کا کولیگ کے ساتھ کنیکٹ ہے آپ کا سماج میں دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ مل رہے ہیں اور اس سہارے سے آپ کی لرننگ ہوتی ہے پھر آپ کو ریکاؤگنیشن ملتی ہے اور اس ریکاؤگنیشن کے سہارے آپ بہت کچھ کر پاتے ہیں تنخواہیں اچھی ہو جائیں یہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے ضروری ہے تاکہ آپ ٹیلنٹ اٹریکٹ کر سکے لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس وقت بھی آپ کا پرفارمنس بہترین ہو جائے گا میں جس ادارے سے وابستہ ہوں جا میں ملیہ اسلامیہ سے اس کے ڈیولپمنٹ کو آپ دو تین حصوں میں بات سکتے ہیں سن بیس سے لے کر سن چوبیس کا حصہ جبکہ وہ ٹینٹ میں چل رہا تھا کوئی فول ٹائم ریگولر ٹیچر نہیں تھا ان کمپلیٹ ایجوکیشن اور الیگر مسلم یونیورسٹی کے بائیکارٹ کیے ہوئے ٹیچرز پڑھا رہے تھے اور دیس اکیس بے انتہا ایسے تالیبن کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت ہی قابل رہے ہوں لیکن انہوں نے پولیٹیکلی اپنے کو بائیکارٹ کیا تھا سن چوبیس سے چالیس کا حصہ جبکہ چند کمروں میں کرول باغ میں جامعہ چل رہی تھی سن چالیس سے لے کر کے سن پیسٹ کا ڈیولپمنٹ کہ جب جامعہ شروع سے لے کر جامعہ سن پیسٹ تک اللیگل یونیورسٹی تھی اس کی کوئی لیگل حیثیت نہیں تھی تو گرانٹ وغیرہ بھی نہیں ملتی تھی تو ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے یہ تیہ کیا کہ وہ چار سو روپے مہینے سے زیادہ تنخواہ نہیں لیں گے اور اکثر وہ بھی تنخواہ نہیں ملتی تھی اس کے بعد پیسٹ میں وہ ڈیولپمنٹ یونیورسٹی ہوئی تو وہاں سے لے کر کے نوازی تک کا حصہ اور نوازی کے بعد سنٹرل یونیورسٹی کا حصہ اور سنٹرل یونیورسٹی کے بعد جب ڈیولپمنٹ یونیورسٹی تھی تب تنخواہیں پہلے جو ہے دلی یونیورسٹی کے تنخواہ اسلام پرویش صاحب کی تنخواہ پہلے بڑھ جاتی تھی پھر جامعہ خطو کتابات کرتی تھی کہ صاحب ہماری بھی تنخواہیں بڑھائی جائیں تو دو تین سال اور مزید لگتا تھا سنٹرل یونیورسٹی بننے کے بعد پورے پیسکیل وغیرے کے ساتھ تھے لیکن اگر آپ انالیسس کریں تو آپ یہ پائیں گے کہ جب تنخواہیں بہت کم تھی ضروری نہیں ہے کہ تب ہم نے بہترین ٹیلنٹ اٹریکٹ کیا لیکن ان لوگوں کا اپنا کمیٹمنٹ اور ڈیڈیگیشن ایسا تھا کہ اس کے سہارے جامعہ میں وہ سب کچھ ہو گیا جو آج ممکن نہیں آج نہیں ایک مثال میں ابھی آسان پرویس صاحب کے ساتھ شیئر کر رہا تھا جب ہی ٹھیک ہے تم مولنم ہو گئے ہو ٹیچر ہو گئے ہو اگر آپ کی اپنی ڈسسپلین میں آپ یہ پتہ لگائیں کہ وہ کون ہیں جو بہترین آتھر ہیں کسی بھی ملک کا ہو اور آپ اس کی ایک بہترین کتاب کا ایک اردو ترجمہ کر دیں تو جامعہ کے بہت سارے پرانے احساس دارے ہیں اپنی اپنی فیلڈ کسی ایک نے ایڈوکیشن چنا کسی نے ایکسلامی سٹڈیز چنا کسی نے کچھ اس ایک کتاب کا ایک بہترین ترجمہ کر دیا اور ترجمہ فور دس سیک آف ترجمہ نہیں کیا بلکہ جب آپ کسی ایک اچھی کتاب کو پڑھتے ہیں اور جب اس کو ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اس کو سمجھتے بھی ہیں اور پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک اچھا کام کیا ہوتا ہے اور پھر شاید اس سے کہیں انسپریشن اور موٹیویشن ملتا ہے کہ اگر اس لائق نہیں تو اس کے آدھے کے لائق کام میں خود کر دوں آج کے زمانے میں نہیں ہو پا رہا ہے تو کمیٹمنٹ ڈیڈیکیشن بینگ اگ گوڈ یومن بینگ یہ بہت ضروری ہے ایک ہی کٹیگری بن جاتی ہے ہمارے طلبہ کے عام طور پر ٹیچرز ڈے طلبہ کو سلیبریٹ کرنا چاہیے اپنی ٹیچرز ڈے تو ان سے خطاب بہت ضروری ہے میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں کہ مان دیجئے کہ آپ کے گھر میں ایک ٹیلیویشن ہے اور آپ اس ٹیلیویشن کو جب آن کرتے ہیں تو آپ اس پر کوئی پروگرام نہیں دیکھ پاتے ہیں سگنل نہیں آتا وہ چینل نہیں پکڑتا تو کیا آپ اس سے امیڈیٹلی اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جہاں سے یہ چینل ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے اس ہی کی غلطی ہے اس نتیجے پہ تو نہیں پہنچتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنا ٹیکنیشن بلا کر کے اپنے ٹیلیویشن کو چک کر آتے ہیں کہ ریسپشن میں پرابلم تو نہیں ہے یعنی کمیونیکیشن کے لیے تو ٹرانس میشن ہو رہا ہے ریسپشن ہو رہا ہے اور اس بیچ میں بھی کچھ نوائزز ہیں جو کریئٹ ہو رہی ہیں تو گویا ایک ہی کلاس ہے ایک ہی ٹیچر ہے ٹیچر کیا ہے وہ ٹرانس میٹ کر رہا ہے آپ تالیب علم کے طور پہ کیا ہے آپ اس کو ریسیو کر رہے ہیں تو اگر آپ کا اپنا ریسپشن اچھا نہیں ہے خراب نہیں ہے تو پھر وہ نولیج کا ٹرانسیکشن نہیں ہوگا اور آپ یہ قصور دیتے جائے کہ سب ٹرانس میشن خراب ہے اس سے بھی بات نہیں بنے گی ایٹیمیٹلی نقصان آپ کا ہون ہے کیونکہ آپ کے تین سال پانچ سال دو سال جس کورس میں بھی آپ نے داخلہ لیا ہے وہ وقت گزر جائے جا اور اگر آپ نے اپنا ریسپشن درست نہیں کیا تو وہ مقصد کی تکمیل نہیں ہو پائے گی جس کے لیے آپ جو انیورسٹی میں آئے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کوٹ کے چہری جائیں آپ کی فیس واپس کرا دی جائے لیکن ابھی تک کی سائنس میں ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو دوبارہ چوبیس سال سے بدل کر کے اکیس سال کا کر دیا گیا تو وہ زندگی کے تین سال تو آپ کے گئے وہ تو پلٹ کے نہیں آنے والے یہی وجہ ہے کہ اگر آپ گلوبلی سروے کریں تو بہت ہی ریرلی ایسا ہوگا بہت ہی شازو نادیر ایسا ہوگا کہ سارے تعلیب علم ایک ٹیچر کے بارے میں کہیں کہ یہ بے انتہا خراب ٹیچر ہیں بہت ہی ریرلی ایسا ہوتا ہے ایک ہی ٹیچر کو کچھ لوگ بہت اچھا کہیں گے ہو سکتا ہے کچھ لوگ بہت خراب کہیں اور عام طور پہ یہ اگر آپ اس کی ایک انالیسس اور کوریلیشن دیکھیں آپ تو اگر انتہان میں آپ کا پرفارمنس اچھا رہا ہے تو آپ عام طور پہ ٹیچرز کو ایک اچھا گریٹ کرتے ہیں اچھا سکور کرتے ہیں اور اگر انتہان میں پرفارمنس اچھا نہیں رہا ہے تو آپ اپنے ٹیچرز کو خراب گریٹ کرتے ہیں یہ اگر بالکل انونیموس بیسس پہ سروے کیا جائے لوگ اپنا نام نہیں بتائیں تو یہ ثابت ہوتا ہے تو گویا آپ کی ذمہ داری اپنا ریسپشن درست کرنے کیلئے ہیں دوسری چیز کہ کہ آپ کو بھی ایک وہم ہے اور ہم تیچروں کو بھی ایک وہم ہے اور اس وہم کی مثال میں اس طرح سے دیتا ہوں کہ ایک صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ کتے کہ کو بھی اپنے کی بھی اپنا بھی تیرین لیں ایک اپنے کی بھی زیراہ میں SELECT دیں گی بر اس میں بن Chanceد gefruد سخ позвол ist کتے کو کیسے کبھی بھی 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 گ pre مہار کی بھی بھائیں اور جب انتحان لیا تو کتا جو ہے وہ بھوم ہوتا کرتا رہا ہے لیکن وہ بولا ہے تو لوگ اس کے پاس آئے کہ کنلے گا you claim that you taught your dog to speak but your dog cannot speak you are a liar آپ جوٹے ہیں دروگوہی کرتے ہیں ان کو نہیں ہے i am very true you did not listen me properly i never claimed that my dog also learned to speak تو ایک غلط فہمی یہ ہے کہ ہم یہ حضور کرتے ہیں کہ اگر ہم کلاس میں پڑھا رہے ہیں تو آپ سیکھ بھی رہے ہیں اسی کی دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم کلاس میں اگر موجود ہیں تو ہم سیکھ بھی رہے ہیں یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی آپ اپنے دن کے چوبیس گھنٹے میں سے کتنا وقت اپنے کلاس روم میں اپنے ٹیچرز کے ساتھ گزارتے ہیں باقی وقت آپ کہاں گزارتے ہیں جس وقت آپ کلاس روم میں موجود ہیں وہ موجودگی آپ کی کیسی ہے ایکچولی آپ ریسپشن کے موڈ میں ہیں جب جسٹ فیزیکلی آپ پریزنٹ ہے کہ پچھتر پرسنٹ اٹنڈنس پوری ہونی چاہیے اس لیے موجود ہیں اس لیے گلوبلی جو تبدیلی آ رہی ہے مجھے کہتے ہیں کہ لرننگ کے کئی اینگلز ہیں ایک تو لرننگ ہوتی ہے سن کر کے جو آپ ٹیچرز کو سنتے ہیں دوسری آپ جو اپنی محنت کرتے ہیں جو آپ خود پڑھتے ہیں جو آپ خود سیکھتے ہیں اور اس لیے آج کا لرننگ کو میجر کرنے کا پیمانہ بدل گیا ہے اور وہ پیمانہ یہ ہے کہ ٹوٹل سٹوڈنٹس ایفرٹ کتنا ہے بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں جو ٹیچر لیڈ لرننگ ہے وہ اب گھٹائی جا رہی ہے مسئلہ جوکے کا کے ایزامپل لیں تو ایک زمانہ یہ تھا کہ وہ ہفتے میں چوبیس گھنٹے ٹیچر پڑھائے گا آج جو ہے وہ ہفتے میں دس گھنٹے پڑھاتے ہیں ایک کورس میں دس گھنٹے کی ٹیچر ہوتی ہے باقی سٹوڈنٹ لرن کرتے ہیں تو یہ آپ کو اپنی طرف سے ایفرٹس کرنے ہیں نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی لخصان آپ کا ہوگا جو بھی آپ کا مقصد ہے دیکھیں ایڈوکیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ ایمپلائیمنٹ کیریئر انکم جن کے لیے آپ تعلیم حاصل کرنے کا انسٹومنٹ آپ مانتے ہیں ان سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ آپ کس طرح کا سماج تیار کر رہے ہیں آپ جتنے آدھے اجورے پڑھے ہوں گے آپ کا سماج ویسے ہی ہوگا اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سماج جیسا ہوگا اس سماج کو ویسے ہی دروگا ویسے ہی سپاہی اور ویسے ہی راجہ ملتے ہیں تو سماج میں اچھا ہو تو اس کی ذمہ داری بھی ہم سب لوگوں پر ہیں جس میں آپ لوگوں کا رول بہت اہم ہے تو لرننگ پر آپ کا فوکس ہونا چاہیے کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہم ٹیکن فور گرانٹڈ لے لیتے ہیں زندگی میں اور میرا خیال اس کو سنا کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں میں نے بہت وقت لے لیا کراس ریلیجن ہے کرسچانیٹی اسلام ہندویزم کہ کوئی شخص ہے وہ مطلب جائے گا دوسرے کے پاس اور سیکھنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ وہ جو گروہ ہے وہ جو استاد ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ بہت گزرتے ہیں اگر استاد کی سمجھ میں آگیا تو کبھی درس دے دیا نہیں تو وہ بات کر رہے ہیں یا وہ دوسروں سے بات کر رہے ہیں آپ اس سے سن رہے ہیں اور ان سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں یہ طریقہ ہوا کرتا تھا تو اس دور میں کوئی ایک طالب علم کسی ایک استاد کے پاس گیا کچھ دن ان کے ساتھ رہا پھر ایک دن استاد نے یہ کہا اچھا اس زمانے میں ڈوریشن بھی نہیں ہوتا تھا کہ تین سمیسٹر یا چھ سمیسٹر جب استاد کو لگتا تھا کہ جو علم یہ مجھ سے حاصل کر سکتا ہے وہ کر لیا تو وہ کہتا بھئے اب تم یہاں سے فارغ تو ایک دن اس استاد نے کہا کہ جتنا علم میں تمہیں دے سکتا تھا تم حاصل کر سکتے تھے وہ علم تم نے حاصل کر لیا اب یا تو تم جا کر کے کچھ کام کرو یا اگر مزید علم کی طلب ہے تو کسی اور استاد کی تلاش میں جاؤ اور جب وہ جانے لگا تو انہوں نے ایک کاغذ پر ہندسے میں نومریکل میں ایک لکھ کر کے اس شخص کو دے لیا کہ نے اس کو اپنے پاس اپنے جبے میں بانجھ لینا اس کے بعد وہ دوسرے استاد کے پاس گیا اس استاد کے پاس تو وہ کوئی دس سال رہا تھا دوسرے استاد کے پاس گیا دو سال ان کے ساتھ رہا انہوں نے کہا کہ جتنا میں تمہیں دے سکتا تھا انتنا علم میں نے دے دیا کسی اور استاد کے پاس جاؤ جب وہ جانے لگا تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے پہلے استاد نے تمہیں کچھ دیا تھا کیونکہ اسلام میں دھٹھنہ لینے کی روایت نہیں تھی استاد کچھ دیتا تھا یہ روایت تھی تو انہوں نے ایک کاغذ دیا تھا انہوں نے اس پہ ایک لکھا ہوا ہے اور اس دن کے بعد سے غیب سے کسی نہ کسی طریقے سے مجھے ایک روپیہ روزہ مل جاتے ہیں تو انہوں نے وہ پرچہ لیا اور اس پرچے کے داہینی طرف ایک زیرو آر ایٹ کر دیا اور کہا اس کو جیب میں رکھ لو تو اس دن کے بعد سے اسے دس روپے ملنے لگے تیسرے استاد کے پاس گیا تین سال رہا انہوں نے ایک زیرو آر ایٹ کر دیا چوتھے کے پاس گیا دو سال رہا انہوں نے ایک زیرو آر ایٹ کر دیا تو اس کے پاس ایک بار دس بارہ لاکھ ملنے لگے روزہ نا تو ایک روز اس کے ذہن میں یہ خیال آیا ہے کہ ہمارا پہلا استاد نہیتھی کنجوس اور خصیص تھا بارہ سال میں نے اس کی خدمت کی اور دیا کیا ایک روپہ اور یہ دیکھی ہے کہ ایک ایگزیکیٹیو ڈیولپمنٹ پروگرام کیا پندرہ دن کا اور میرے دس لاکھ سے ایک کروڑ ہو گئے یہ ذہن میں اس کی یہ بات آئی بار وہ گھومتا پھرتا ایک بار واپس اسی گاؤں پہنچا اس کے سب سے پہلے استاد ابھی بھی زندہ تھے ان سے ملا اور پوچھا انہوں نے کہ کیسے ہو ان کا خوش ہو کامیاب ہو زندگی میں کہلے کوئی شکایت کہلتا آپ برا نہ مانے تو پس ایک شکایت ہے کہ آپ نے مجھے ایکسپلائٹ بہت کیا بارہ سال کے بدلے میں آپ نے مجھے ایک دیا اور دیکھئے فلا فلا نہیں اس پہ ان کا ہاں لگتا ہے کہ میرے علم میں کچھ کمی رہ گئی لاؤ میرا ایک مجھے واپس کرو میرا خیال یہ لوگ نوزو سمجھ گئے میں یہ کہوں گا کہ دو تیہائی ذمہ داری آپ کی ایک تیہائی ذمہ داری ہم ٹیچرز کی جیسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ویسے ٹیچر ملتے ہیں الٹا بھی ہے جیسے ٹیچر ملتے ہیں ویسے اسٹوڈنٹ ملتے ہیں آپ اچھے طالب بنے مستقبل آپ کا بہت تابناک ہوگا ایک بات پھر اپنوں کا بہت بہت سکتے ہیں ملتے ہیں